بسم اللہ الرحمن الرحیم فران زفر میرا نام ہے میں اپنے ایک انٹریو کے حوالے سے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں دوازارہ کیس کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت زیر بحث تھا اور شو یہ کیا جا رہا تھا کہ ایک چینل پہ سپیسیفک لگا کہ یہ ابھی کا انٹریو ہے اور جو زہیر کی فیملی کی طرف سے وکیل ہیں خورم رائے ان کا یہ انٹریو ہے اور انہوں نے بڑے سک سوالات کے جوابات دیئے تو میں اس چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انٹریو جو ہے وہ ایک مہینہ پرانا ہے جب یہ کیس جو ہے وہ انیشل سٹیج پہ تھا سٹارٹ ہو رہا تھا تو یہ ایک مہینہ پرانا انٹریو ہے جس کو ابھی ریسنلی اپلوڈ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بڑا سخت انٹریو ہوا ہے لیکن یہ ایک مہینہ پرانا انٹریو ہے اس انٹریو کے ساتھ ایک خبر میرے پاس بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن پہلے اس انٹریو کے بارے میں مزید معاملات میں کلیر کر لوں خبر بھی آپ ضرور سنیے گا بڑی امپورٹن انٹریو تھا اور میرے بعد بھی دیگر انکر ازاد موجود تھے جنہوں نے یہ انٹریو کرنا تھا جو کہ بڑا ہارس اور بڑا تلک سوالات پر مبنی تھا تو ان کو سوفٹ کرنے کے لیے کچھ مہینے بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا نرم اس میں آپ یہ کہلیں لہجے میں ان سے مزید سوالات کیے کہ بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں تو اس انٹریو کے لاشٹ کا اگر آپ پارٹ سنیں گے تو وہ باتیں ہیں جو کہ خورم رائے صاحب نگیٹ کر رہے تھے پہلے میرے سوالوں میں وہ خود ہ ہی اپنے مو سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں ایولز موجود ہیں اور اگر بچوں کو آپ ٹیبلٹس وغیرہ فون وغیرہ دیں گے ان کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ٹرائپ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے نہیں ہوں گے تو برونے مول سے ہوں گے وہ خود ہی اپنی باتوں کو جائے وہ آپ یہ کہلیں کہ سرٹ کر لیا انہوں نے جو کہ پہلے سوالات میں وہ جوابات دے رہے تھے کہ کوئی مافیا موجود نہیں ایسا کوئی کام پاکستان میں نہیں ہو رہا ٹرائپ کرنے والے بھی ایولز موجود ہیں یہاں پہ نہیں ہوں گے تو وہ فوراں سے ہوں گے یہاں سے نہیں ہوں گے تو فوراں سے ہوں گے تو یہ انٹرویو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک مہینہ پرانا انٹرویو ہے اور اس کو ابھی ریسنٹی اپلوڈ کیا گیا ہے خبر میرے پاس بہت بڑی ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ میں بڑے وصوق سے بتا رہا ہوں کیونکہ دعا کی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ میرے پاس یہ قبر محصول ہوئی ہے کہ دعا کی بازی ابھی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں کام م بازی تیز ہو گیا ہے اور وہ افسران اہلکار جو بھی جو بھی فرنٹ فوٹ پہ رہے کے دعا کی بازیابی میں اہم کردار ادا کرے گا اس کو دعا کی فیملی کی طرف سے پانچ لاکھ روپے کا انام جو ہے وہ دیا جائے گا یہ میں بڑے وصوق سے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا رابطہ جو ہے وہ دعا کی فیملی سے آپ کو پتا ہے کہ ہے اور وہاں سے ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا اہلکار کوئی افیشنٹ بندہ اور کونسٹیبل ایون اور کوئی بھی جو کہ اس تمام آپریشن میں اچھی اپنے فرائز انجام دے گا اس کو پانچ لاکھ روپے کا انام جو ہے وہ دعا کی فیملی کی طرف سے دیا جائے گا دوازارہ کیس جو ہے وہ منگل کو لہور آئی کورٹ میں اس کی سمات ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اور سندھ میں بھی ساتھ ساتھ یہ کیس چل رہا ہے اور سندھ آئی کورٹ نے بھی بڑے سخت آرڈرز دیئے ہوئے ہیں کہ دعا کو جو ہے وہ اگلی پیشی بے آئی تنگ اس کی بھی سمات دس جھون کو ہے اور سندھ آئی کور کہ دعا کو کورٹ میں پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ لاہور آئی کورٹ جو ہے وہ متحرک ہوئی ہوئی ہے لاہور کی تمام ٹیمیں لاہور کے آپ یہ کہلیں تمام پولیس جو ہے وہ دعا کی بازیابی کے لیے لگی ہوئی ہے اور سندھ آئی کورٹ نے بڑے سخت یہ جو لاسٹ پیش ہوئی ہے اس میں ریمارکز دیئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ انسانی سمنگلنگ کا لگتا ہے اور ایف آئی اے کو بھی بڑے سخت آرڈرز جاری کر دیئے ہیں تمام آپ یہ کہلیں کہ ان کے ایڈی کارڈز اور اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی بلوک کرنے کا حکم دی ہے اور کہا گیا ہے کوشش یہ کی جاری ہے کہ دعا کو جل سے جل بازیاب کرا لیے جائے منگل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ انشاءاللہ منگل کو دعا زارہ کی بازیابی یقینی بنائی جاتی ہے پولیس پنجاب پولیس کی طرف سے پنجاب پولیس اور سندھ پولیس مل کو جو ہے وہ آپریشنز کر رہے ہیں اور چھاپے مار رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں تمام آپ یہ کہلیں کہ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو دیگر مختلف چینلز پہ بھی اور نیشنل پوائنٹ پہ بھی لمحہ با لمحہ مل رہی ہیں لیکن لاسٹ پہ میں جاتے جاتے بھی پھر دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کروں گا وہ انٹریو ایک منت پرانا ہے اور دعا کی بازیابی میں جو ہم کردار ادا کرنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے کا انام جو ہے وہ دعا کی فیملی کے طرف سے دیا جائے گا